اللہ الرحمن الرحیم یا مال و دولت کمانے کے لالت میں ضائع کرتی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کا ضائع کرنا انجام کے اعتبار سے ایسا ہی ہے کہ گویا بال بچے اور مال و دولت سب ہی چھین لیا گیا اور اکیلا کھڑا رہ گیا یعنی جتنا خسارہ و نقصان اس حالت میں ہے اتنا ہی نماز کے چھوڑنے میں بھی ہے یا جس قدر رنج و ستمہ اس حالت میں ہو اتنا ہی نماز کے چھوٹنے میں بھی ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص نماز کا احتمام کرے تو نماز اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی اور جو شخص نماز کا احتمام نہ کرے اس کے لئے قیامت کے دن نہ نور ہوگا نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ اس کا حشر فرون حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا ایک مرتبہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا احتمام کرے تو نماز اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی نجات کا سبب ہوگی اور جو شخص نماز کے احتمام نہ کرے اس کے لئے قیامت کے دن نہ نور ہوگا نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ اس کا حشر فرون حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا اللہ پاک ہم سب کو نماز کے احتمام کرنے کی توفیق اطاف فرما